ہمارچل پردیش میں آج رات بارہ بجے سے کرفیو لاکھو کر دیا گیا ہے آج رات سے لے کر کے سولہ مئی تک رات بارہ بجے تک یہ کرفیو لاکھو رہے گا سولہ مئی تک ہمارچل میں سرکاری دفتر اور بازار بند رہیں گے اگلے آدیش تک ہمارچل میں سبھی شکشن سنستان بھی بند رہیں گے تو فیلال کل ملا کر کے بڑی خبر ہے کہ ہمارچل میں کرفیو لاکھو کیا گیا ہے آج رات بارہ بجے سے کرونا کرفیو لاہو کیا گیا ہے سولہ مئی رات بارہ بجے تک یہ لاہو رہے گا آگے بڑھتے ہیں کرناتک میں بیٹے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے ریکارڈ معاملے درج کیے گئے ہیں کرناتک میں بیٹے چوبیس گھنٹے میں کرناتک میں کرونا کے پچاس ہزار ایک سو بارہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں کرناتک میں ایک دن میں اب تک یہ سب سے زیادہ ایک معاملے ہیں چوبیس گھنٹے میں کرناتک میں سب سے زیادہ 346 لوگوں کی موت کی خبر ہے کرناتک میں بیٹے چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ معاملے درج کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں کرناتک میں کرونا کے پچاس ہزار ایک سو بارہ معاملے درج کیے گئے ہیں کناٹک میں ایک دن میں اب تک یہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں اب تک کناٹک کے سب سے زیادہ معاملے ہیں اب آپ ویسٹ بینڈ کے ذریعے بھی اپنا اکسیزن لیول چیک کر سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے ڈلی کی کوویٹ کیئر سینٹر میں ایک ایسا رسٹ بینڈ منگائے گیا ہے جسے مریضوں کے ہاتھ میں لگا کر کے آپ اپنی اپسیزن کو چیک کر سکتے ہیں کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے میں ایک سب سے بڑی چنوٹی یہ آتی ہے کہ ان کو چھو کر ان کو روزانہ بار بار چیک کیسے کیا جائے اور اسی لیے ہیلتھ کیئر ورکرز بھی انفیکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں تقنیق لوگوں کی مدد کر رہی ہے اس وقت ہم دلی کے کوویٹ کیئر سینٹر میں موجود ہیں اور جہاں ابھی بھی ایک پیشنٹ کی کار آپ دیکھ سکتے ہیں جو اندر جانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں جن کے وائٹلز چیک کیے جائیں گے لیکن جب آپ وائٹلز چیک کریں گے تو ظاہر ہے ان کو ہاتھ بھی لگانا پڑے گا چھونا بھی پڑے گا بھلے ہی آپ پیتی ہی کتنے ہو سنکرمن کا خطرہ بڑھتا ہے لیکن اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اور نئی ٹیکنیک کیسے اس میں مدد کرتی ہے ڈاکٹ صاحب یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ بینڈ ہے اس بینڈ کے ذریعے کیا مدد داکٹرز کی ہو سکتی ہے اور مریضوں کی مانیٹرنگ میں کیسے مدد ملے گی یہ ایک ایسی کیوپنٹ ہے جو میسیمو کمپنی بناتی ہے بسیکلی یویس بیس کمپنی ہے اس کے ہم لوگ ہینڈ پہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ہینڈ پہ لگا دیتے ہیں یہ جو پورا رسٹ بینڈ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایک سنسر ہے جو آپ دیکھا یہ سنسر کو ہم لوگ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ بلی ٹوٹھ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے سسٹم کے ساتھ اور یہ ان کے کلاوڈ پہ میسیمو کلاوڈ کے تھوڑ ڈاکٹرز کو اور ہماری جو سنٹرل سرورہ سٹیشن ہے اس پر یہ ساری انفرمیشن چلی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پیشنٹ کو تو اگر کسی اور فلور پہ جہاں پر نرس ایویلیبل نہیں ہے یا ڈاکٹر ایویلیبل نہیں ہے ان کا ابھی پانچ پیرامیٹرز آر ویری ایمپورٹنٹ فائی پیرامیٹرز جس میں بی پی پی پلس ریٹ ہوتا ہے رسپریٹری ریٹ ہوتا ہے اور ابھی سب جانتے ہیں سیچوریشن سیچوریشن فال کرتے ہیں پیشنٹ کی کریٹکل تو یہ سیچوریشن ایمیڈیٹلی بتا جاتا ہے کہ آپ کا سیچوریشن فال کر رہا ہے ریٹ فلیگ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہر ڈاکٹر اور نرسز can go and help the patient تو ہم یہ رسپینڈ آپ کو ایک بار پھر سے دکھا دیتے ہیں جو یہ ایک ٹیکنیک آئی ہے جس میں آپ تو پیشنٹ کے بلڈ پریشر کو اس کی سیچوریشن کو اس کے ہارٹ ریٹ کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور یہ پانچ پیرامیٹرز جو کی لگاتار مانیٹرنگ کے لیے ضروری بھی ہوتے ہیں وہ کیسے اس بینڈ کو لگایا جائے گا اس میں یہ ڈسپلے بھی دکھایا گیا ہے اور اس ڈسپلے کے ذریعے یہ دیکھیں یہ بلوٹوٹھ ٹیکنالوجی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور جو مریض کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا ہیلتھ کیر سٹاف ہوتا ہے ان کو اس کی ریڈنگ بھی پہنچتی رہتی ہے یہ کتنی دیر تک کام کرے گا کسی مریض پر اور اس سے آپ کو کیا کیا مدد مل سکتی ہے ایک تو ہم لوگ کو جب یہ پیشنٹ کو ایک بار لگا جاتے ہیں تو ہم اس سے چار سے چھ دن کے قریب کا اس کا ہوتا ہے جس میں ہم لائف ہوتا ہے یوز کر سکتے ہیں چھ دن کے بعد اگر پیشنٹ کنٹینیو کرتا ہے تو اس کو یہ بینٹ چینج کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو نئی بینٹ لگائی جاتی ہے باٹ ایک بار ایک پیشنٹ کو یوز کرنے کے بعد ہم لوگ کو اس کو دوسرے پیشنٹ کے لیے یوز نہیں کر سکتے اسے دسکارڈ کرنا پڑتا ہے ایک تو ہمارے جو بار بار ایکسپوز ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے بھی پیپلز اور سارے چیزیں جو منٹرینگ ہے ہمارے نرسج اور ڈاکٹرز ہر ایک گھنٹے پہ باہر سہی سینٹرل سرور سیشن سے کرتے رہیں گے جس سے پیشنٹ کو بھی فائدہ ملے گا اور ڈاکٹرز اور نرسج اور پیرامیڈک سٹاپ بھی کم انفیکٹڈ ہوں گے بلکل تو صرف عام آدمی کے مند میں نہیں وہ ہیلتھ کیئر سٹاپ جو کوویڈ کے مریضوں کے علاج میں لگا ہوتا ہے اس کو بھی یہ ڈر رہتا ہے کہ میں بار بار ایکسپوز ہوں گا تو میں بار بار انفیکٹ ہوں گا کہیں کورونا کا خطرہ مجھے نہ ہو جائے ایسے میں جو یہ ٹیکنیک ہے یہ جو رسٹ بینڈ ڈاکٹرز آپ دکھا رہے ہیں اس کے ذریعے کم سے کم پانچ پیارامیٹرز جس میں اوکسیجن سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور اس وقت آپ بھی جانتے ہیں آپ اوکسیجن سیچوریشن چیک کر رہے ہیں ایس پیوٹو جیسے ٹرم سے اب ہر گھر میں لوگ واقف ہیں کہ وہ کتنی چلی گئی ہے کب اوکسیجن کی ضرورت ہے کب اوکسیجن ہٹا دی جا سکتی ہے اور کب اس وقتی کا اوکسیجن لیول جو ہے وہ ساماننے ہو گیا ہے وہ اس کے ذریعے جانکاری ڈاکٹرز تک رہے گی بلوٹوٹ کے ذریعے ان تک پہنچتی رہے گی اور بار بار مریض کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اس میں مریض کو بھی آرام رہے گا اور خاص طور پر جو ڈاکٹرز کووٹ کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں ان کو بار بار ایکسپوزر نہیں ہوگا کرونا کے خطرے سے وہ تھوڑا سا دور رہیں گے ڈلی کے اس کووٹ کیئر سنٹر میں یہ ریس بینٹ آج ہی پہنچے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج سے یہ مریضوں کو لگنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے بھی ایسے مریضوں کی دیکھ بھال کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا پوجہ مکرد زی میٹیا ڈلی تو زی نیوز پر آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آکسیجن کی کمی کارن لوگ جو ہے اپنے کیسے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ آکسیجن کی کتار میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ آکسیجن کے لیے سیلینڈر بھروا رہے ہیں لوگ اپنے مریضوں کو سیلینڈر دینا چاہتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی کتار دکھاتے ہیں جو آکسیجن سیلینڈر کے لیے نہیں ہے لیکن وہ آکسیجن کے ضرورت مند مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے دیش بھر میں آکسیجن سیلینڈر کے لیے لمبی لمبی کتاریں دیکھی ہوں لیکن یہ بھیڑ نہ تو آکسیجن سیلینڈر کے لیے ہے نہ ہی دواؤں کے لیے تو پھر یہ بھیڑ کس لیے ہے یہ بھیڑ آکسیجن فلو میٹر کے لیے ہے پیشنٹ جن کی ساسیں اکھڑ رہی ہیں وہ صرف مجبور بیٹھے ہیں ملے گا آکسیجن فلو میٹر ملے گا تم لیں گے فلو میٹر آکسیجن سیلینڈر میں لگنے والا ینتر ہوتا ہے جس کی مدد سے مریض تک پہنچنے والی آکسیجن کی ماترہ کا پتہ چلتا ہے اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے دلی کے لیے وہ ہے آکسیجن اور آکسیجن جن لوگ کو مل جا رہی ہے ان لوگ کے ساتھ ایک سمسیہ اور آ رہی ہے کہ اب انہیں وہ جو فلو میٹر ہوتے ہیں جو آکسیجن سیلینڈر پہ لگنے وہ نہیں مل پاتے ہیں ان چیز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جو لوگ گھنٹوں پلانٹ کے باہر کھڑے ہو کر آکسیجن لائے چکے ہیں ایشیا کے سب سے بڑے دوا مارکٹ میں سے ایک چاندنی چوک کے بھاگیریت پیلس میں بھی کورونا میں کام آنے والی دواوں کے ساتھ ساتھ آکسیجن فلو میٹر کی بھی قلت ہو اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اگر دوائیں یا فلو میٹر مل بھی جائے تو قیمت سے پانچ گنا زیادہ پیسے دینے ہوتے ہیں آکسیجن فلو میٹر لینے ہیں آکسیجن فلو میٹر لینے ہیں کیا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے کیا حالات ہیں سر ابھی انہوں نے بولا ہے کہ ایک بجے آسپا سمان آئے گا اس کے لئے ہم دو گھنٹے سے بیٹ کر رہے ہیں دو گھنٹے سے بیٹ کر رہے ہیں ابھی ایک بجے آئے گا لیمٹیڈ سٹاک آئے گا پچاس سو پیس آئیں گے وہ بڑھ جائیں گے انتظار بھی ہوگا کیونکہ آکسیجن مل جائے تو فلو میٹر نہیں ملتا ہے وہ پروبلم آجاتی ہیں ہاں مل اب ایک ایک کر کے چیزوں کو سیٹل کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں فلو میٹر یہاں سے لیں گے آکسیجن کا سلینڈر کئی اور سے پرچیز کر رہے ہیں سب چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی مریض ہے ہمارا وہ گھر آ جائے گا دو دن میں کیونکہ اس کو آکسیجن بیک اپ پہ رکھنا پڑے گا کم سے کم دس سے بندہ دن ڈاکٹر نے بھولا ابھی اور وہ دوائیوں کو لے کر اس کے لئے بھی سر جو پروبلم آ رہی ہیں ہر جگہ پاس میں نہیں ملتی دور جانا ہے وہ جو پروبلم آئی اگر آپسیجن فلو میٹر کی بات کریں گے یہ تو کاؤس ٹو کاؤس دے رہے ہیں ہزار گیارہ سو روے کا دے رہے ہیں یہی میں نے مارکٹ میں اور جگہ میں پتا کیا ہے کوئی اکی آمن سو بول رہا ہے کوئی سات ہزار بول رہا ہے تو یہ تو ایک چیری ٹیبل کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں جتنا لیمٹی سٹاک ہے وہ بانٹ رہے ہیں باقی تو مارکٹ میں سب لوگ بلیک میلنگ کر رہے ہیں کئی نہیں مل رہا سر تین چا جنگہ پتا کر لیا مابی بھی نہیں ہے کس کام آتا ہے اگر آپ بتائیں مجھے سر یہ سلنڈر کی اوپر لگتا ہے اس کے کام آتا ہے اوکسیجن کے لئے اوکسیجن کے لئے لیکن جس کے پاس اوکسیجن اگر پہنچ بھی گئی ہے تو اگر وہ میٹر نہیں ہے تو اس کے بینا بکار ہے سر سویٹ سلائی میں لگے ہوگا ابھی تک تو کوئی نمبر آیا نہیں بہت جرور جی ہے اس کے بینا تو اس کی سلنڈر ہے اس کے وہ میٹر نہیں ہے باقی دوائیاں ملنا نہیں دوائیاں تو ملنی ہیں اوکسیجن نہیں مل رہا ہے بہاگیرت پیلس میں دوائے کے دکاندار بتاتے ہیں کہ مانگ اور آپورتی میں بھاری انتر پھر وہ فلو میٹر ہو یا دوائے اوکسیجن وگرے کی زیادہ پروبلم آ رہی ہے سیٹ میں یا آل آور کنٹری میں تو آج کل ریس پیولز وگرہ کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھی ہوئی ہے سپلائی بھی اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ڈیمانڈ اس ٹائم ہے تو اس وجہ سے پرائز وگرہ افیکٹیڈ ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہول سیل اور ریٹیل الگ الگ ہوتا تھا بات ناؤ ایٹس سیمیلر ریٹ ریٹ ان ہول سیل اور ریٹیل آر آل موز سیمیلر کہ ایمار پی پہ ہی چیزیں بک رہی ہیں اس ٹائم پہ زیادہ تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو دن کی خود کی دکان ہے وہ ایک پورے سلوٹ لینے آتے تھے لیکن اب تو ایک ایک دوائی کیلئے بھی شاید پریجن بھی اب لوگ پورا مطلب لوٹ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ پیچھے سے شوٹے جائے کیونکہ دس بندے اگر ایک دوائی مانگ رہے ہیں تو ہم ایک بندے کو ساری دوائی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں دسوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیچھے سے کیا ہے تیز ہوا ہے کچھ دنوں میں انتر آیا ہے یا پھر ابھی بھی وہی it depends on the situation totally depends on situation دیکھیں وہ situation ابھی تک نہیں سودھ رہی ہے پچھلے 18 دن سے لگاتار چاہے وہ ہسپیٹلز کی بات کریں ہم یا پھر دوائیوں کی دکانوں کی بات کریں اب تک وہ دوائی کی جو ڈیمانڈ اور سپلائے کہنا وہ پوری نہیں ہو پا رہی یعنی کہ وہ دلی کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں لگاتار ان یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے پریجن کی زندگی کیسے بچائیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں اگر سامے پہ مل پائے تو شاید آج دلی کی ستیتی دیرے دیرے سدھرنے لگے لیکن اب تک ایسا گراؤنڈ پر نہیں ہو پا رہا ورن بھزین Zee Media دلی